نمسکر دوستو میں ہوں بھنسنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں فارمین انڈیا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کس پرکار آپ اپنے گھر پر گلکند بنا سکتے ہیں اور یہ ہمارے پسوگوں کے لئے کیا کہل آپ کرتا ہے دوستو گلکند پرکتی کا ایک بہت ہی اچھا بردان ہے جس سے ہم ایم ہمارے پسوگوں سوست رہ سکتے ہیں یہ ہمیں اور ہمارے پسوگوں دونوں کے لئے بہت ہی لابدائک ہوتا ہے لیکن یدی ہم باجار سے لے کر اسے اپنے پسوگوں کو کھلائیں تو باجار میں اس کی قیمت زیادہ رہتی ہے جو عام پسوپالک اسے نہیں لے سکتا ہے اس لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ گلاب کے پھولوں سے بلکل گھر پر بنانے کی بہت ہی آسان بدھی بتانے جا رہے ہیں اور یہ ہماری پسوگوں کی کون کون سی بیماریوں میں کام کرتا ہے اور ان کو کھلانے کی کیا بھی ہے پوری جانکاری دینے جا رہے ہیں اس لئے آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ہم اپنے چینل پر کھیتی کسانی اب ہم پسوپالن کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو گلکند بنانے کے لئے آپ کو چاہیے گلاب کے پھول اور سکر اور دیسی مدھی مکھیوں کا سہد دوستو یہ دی آپ نے ہماری جو گلاب کی کلم لگانے کی ویڈیو ہے بہت دیکھ کر آپ اپنے گھر پر گلاب کی کلم لگا لیں اور اس سے آپ پھول لیں تب یہ ہے آپ کے لئے اور بھی سستہ پڑ جائے گا آپ کو باجار سے گلاب کے پھول نہیں لانے پڑیں گے دوستو اس کو بنانے کی بھی بہت ہی آسان ہے آپ کو بہت سے جو گلاب کے پھول رہتے ہیں بھائے توڑ لینے ہیں اور جو اس میں گلاب کے پھولوں کا پریوک کیا جاتا ہے بھائے تاجے ٹوٹے ہوئے پھول رہتے ہیں اور کچھ آپ جیسے آپ کے گھر پر پھول لگے ہیں تو کچھ پھول آج پھولیں گے تو وہ ابھی آپ توڑ کر سکالیں اور کچھ پھول دو دن بعد پھولیں گے تو آپ ان کو تاجہ توڑیں اور جو سوکے ہوئے پھول ہیں اور جو آپ نے پھول توڑے ہیں ان کو اکھٹا کر لیں اور جو ان کے پھولوں میں سے جو دن تھل رہتا ہے گلاب کا بہت دن تھل نکال دیں اور ان پھول کی کلیوں کو اکھٹا کر لیں اکھٹا کرنے کے بعد آپ ان کے پھول کی کلیوں کو اچھی طرح سے دھولیں کیونکہ جو گلاب کے پھول رہتے ہیں اس میں بیون پکار کے کیٹ اور جو ہماری مکڑی رہتی ہے یہ بھی ان میں رہنے لگتی ہے اس لیے آپ انہیں اچھی طرح سے دھولیں اور ان کی کلیوں کو دھونے کے بعد آپ اسے ایک سوتی کپڑی پر ڈال دیں اور چھایا میں کچھ دو تین گھنٹے کے لیے سوکھنے کے لیے رکھنے دو تین گھنٹے میں بھائے اچھی طرح سے سوکھ جائیں گے دوستو سوکھنے کے لیے آپ چھایا میں رکھیں دھوم میں بلکل بھی نہیں رکھیں نہیں تو جو گلکند میں گلاب کے خوشبو رہتی ہے بھائے چلی جاتی ہے چھایا میں گلاب کی کلیوں کو سکھانے کے بعد آپ کو جو مکسی رہتی ہے بھائے لینا ہے اور آپ نے جو تاجے گلاب کی کلیوں لی ہیں وہ اور جو سوکھے گلاب کی کلی ہیں ان دونوں کو برابر مہترہ میں ملانا ہے اور جتنا آپ نے گلاب لیا ہوا ہے اس سے لگ بھگ ڈیڑھ گناہ زیادہ آپ کو سکر لینے ہیں دوستو آپ کو یہ سکر لینے کے بعد مکسی میں ڈال دینا ہے اور مکسی سے آپ کو اسے گرینڈ کر دینا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکسی میں یہ کس طرح سے گرینڈ ہو رہا ہے جب گلاب کے جو کلیوں ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں اور جو سکر ہے مہین ہو جائے تب آپ مکسی بند کر کے اور اسے نکال لیں اور آپ کو ایک کانچ کی برنی لینی ہے کانچ کی برنی میں آپ اسے اچھی طرح سے بھر کر رکھ دیں اور جب آپ یہ بھر دیں اس کے اوپر سے آپ اس میں جو ہماری دیسی مدھومکھیاں رہتی ہیں ان کا سہد ڈال دیں دوستو سہد ڈالنے کے بعد آپ اسے اچھی طرح سے ایک پولیتھن لگا کے اس کانچ کی برنی پر اور اس کا ڈھکن لگا کے اچھی طرح سے آپ اسے پیک کر دیں پیک کرنے کے بعد تیج دھوپ میں آپ اسے رکھ دیں یہ آپ کا سات سے آٹھ دن میں بلکل گلکند بن جائے گا اور جو اس میں سکر ہے بھائے اس میں پگل کل گھل جائے گی اور یہ آپ کا بلکل گھر پر بنایا ہوا سد دیسی گلاب کا گلکند بن جائے گا جو آپ کے لئے اور آپ کے پسو کے لئے بہت سی فائد مند ہوتا ہے یدی آپ کا پسو بچہ دیتا ہے اور اس کا میلہ چھٹاؤ اچھی طرح سے نہیں ہو تو آپ اسے لگ بھگ بچہ دینے کے آٹھ دن بعد گلکند پٹی دن سو گرام کی ماترہ میں دیں تو پسو کا جو بچے دانی سے میلہ چھٹاؤ اچھی طرح سے ہو جاتا ہے اور پسو آپ کا بلکل سوست رہتا ہے اور یدی آپ کے پسو کے حاجمہ خراب ہو اسے اتیسار یعنی دست کی پرابلم ہو یا جو آپ کا پسو ہے اسے آؤں پرتی ہو پیٹ میں تب بھی آپ اسے گلکند دیں یہ بہت ہی تھنڈا ہوتا ہے اس سے آپ کے پسو کا پورا حاجمہ بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس سے آپ کے پسو کا دودھ بھی بڑھے گا اور آپ کا پسو سوست رہے گا دوستو یہ پسو کے لیبر ٹونک کا بھی کام کرتا ہے اس سے آپ کا پسو کا لیبر مضبوط ہو جائے گا اور یدی آپ کا پسو گرمیوں میں ہاپتا ہے تب آپ اسے گرمیوں میں پرتی دن سو گرام یہ گلکند کھلائیں تو آپ کا پسو گرمیوں میں کبھی نہیں ہاپے گا اور بہ اپنا دودھ بھی نہیں گھٹائے گا دوستو گلکند بہت ہی فائدہ مند ہے یہ آپ سوائم کھائیں اور اپنے پسووں کو کھلائیں گرمیوں میں تو خاص کر آپ اسے اپنے پسووں کو کھلائیں اس سے آپ کا پسو گرمیوں میں دودھ نہیں کمائے گا اور اسے جو گرمی سے ہونے والے دکھ کے تھے بھائے بھی نہیں ہوں گی دوستو بیڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایسی ہی اور بیڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور یدی آپ اپنے گھر پر گلاب کے پھول لگانے چاہتے ہیں تو گلاب کی کلم لگانے کی ویڈیو ہم نے بتائی ہے بھائے آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی آپ اس ویڈیو میں گلاب کی کلم لگانے کی بھی دیکھ لیں اور آپ اپنے گھر پر گلاب لگائیں اور ان سے پھول لے کر اپنے گھر پر ہی گلکند بنائیں اور اپنے پسووں کو کھلائیں اور سوست رکھیں دوستو بہت ہی جلد ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت